اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر طلبہ جیسا کہ میں پہلے ایک دفعہ آنانس کر چکا ہوں کہ پنجاب یونسٹی ان تمام بچوں کو اپرچنٹی دینے جاری ہے جن کی بیکم پارٹ ون میں چار پانچ سپلیز ہیں وہ پارٹ ون کا دحلہ دے سکتے اب تک ایکسپیکٹیشن تھی کہ نوٹفکیشن جاری ہو جائے گا لیکن ابھی تک نوٹفکیشن یونسٹی نے جاری نہیں کیا لیکن مجھے جو اطلاعات ہیں مجھے ہیں کہ یونسٹی اڈمیشن لے رہی ہے اگر آپ یونسٹی پنجاب جا کر یا وہاں پہ کسی کو بھیج کر اپنا اڈمیشن کنفرم کروا کے بھجوائیں تو مجھے امید ہے کہ اڈمیشن چلا جائے گا آپ کا یہاں ایک بات بڑی ضروری ہے جو بہت سے بچوں سے مجھے کرنی ہے دیکھیں ہر بچہ جس کی چار پانچ سپلیز ہیں تین سپلیز ہیں وہ بی کم پارٹو کا داخلہ بھیجنا چاہتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اسے بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے ہم کمپیزن کر لیتے ہیں دیکھیں پارٹ ون میں آٹھ سبجیکٹ تھے جس میں سے آپ کے تین پاس ہوئے اور پانچ پاس نہیں ہوئے یا چار پاس ہوئے اور چار پاس نہیں ہو جائے اور پارٹ ون پارٹو سے آسان ہے اور پارٹو تین بنا مشکل ہے پارٹ ون سے اب آٹھ سبجیکٹ پارٹو کے بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں دے دوں اور چار سبجیکٹ پارٹ ون کے یا پانچ سبجیکٹ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ تیرہ چودہ سبجیکٹ اکٹھے پاس کر سکیں گے جبکہ پارٹ ون میں آپ سے آٹھ نہیں ہوئے اس میں سے تین پاس ہوئے پانچ سپلیز آگئے اس لیے میں میں بہت سٹکلی ان بچوں کو منع کرتا ہوں جو بچے جن بچوں بھی تین یا چار سپلیز ہیں چلے دو تک بات سمجھ آتی ہے کیونکہ یونیورسٹی نے بھی دو کو اللہ کیا ہوئے جس کی تین یا چار ہیں اور وہ بھی اکاؤنٹنگ سٹیٹسٹکس اور اکنومکس میں ہیں وہ کٹ ان کسی صورت اپنا ایڈمیشن ہے بھیجے وہ بہت پریشان ہوگا میری بات لکھ لیں وہ کبھی بھی ایک ساتھ چودہ پندرہ سبجیکٹ ہیں وہ یا بارہ تیرہ سبجیکٹ نہیں کر سکتے اس لیے اس سے وائڈ کریں اور اس سے بچیں کیونکہ ڈبل ڈبل فیسن یونیورسٹی کو بہت بھی بیٹی پڑے گی اس کا بہت زیادہ دمسان ہوگا اسلام علیکم برمز